بلٹن کی آخاص میں سب سے بلے آپ کو بتاتے چلیں کہ شو بس کی ایک اور جوڑی کی راہی جدا ہو گئی ہیں موڈل فاطمہ سوہیل اور اداکار محسن عباس کا ازدواجی سفر اختتام پسیر ہو گیا فیملی عدالت نے موڈل فاطمہ سوہیل کو خلا کی ڈگری جاری کر دی فیملی عدالت کے جج بابر ندیم نے فاطمہ سوہیل کی درخواست پر سمات کی شوہر کے ساتھ گزارا کرنا اب ممکن نہیں ہے فاطمہ سوہیل نے یہ موقع اپنا دیا ہے اور شوہر کے ساتھ سولہ نہیں کر سکتی مزید یہ بھی کہا گیا ان کے جانب سے جبکہ بیٹا جان سے پیارا ہے خود پرورش کروں گی عدالت نے فاطمہ سوہیل کے بیان کے بعد خلا کی ڈگری جاری کر دی تو اسی حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ شو بس کی ایک اور جوڑی کی راہیں جدا ہو گئی ہیں مورل فاطمہ سوہیل اور عدکار محسن عباس کا ازدواجی سفر اختتام پذیر ہو گیا فیملی عدالت نے مورل فاطمہ سوہیل کو خلا کی ڈگری چاری کر دی فیملی عدالت کے جج بابر ندیم نے فاطمہ سوہیل کی درخواست پر سمات کی ہے جبکہ فاطمہ سوہیل کا اس موقع پر کہنا ہے کہ شوہر کے ساتھ گزارا کرنا اب ممکن نہیں ہے شوہر کے ساتھ سرہ نہیں کر سکتی فاطمہ سوہیل نے یہ بھی کہا کہ بیٹا چاند سے پیالا ہے خود پرورش کروں گی عدالت نے فاطمہ سوہیل کے بیان کے بعد خلا کی ڈگری جاری کر دی ہے آپ کو بتاتے چنے کہ مورل فاطمہ سوہیل اور عدکار محسن عباس کا ازدواجی سفر اختتام پذیر ہو چکا ہے اور فیملی عدالت نے مورل فاطمہ سوہیل کو خلا کی ڈگری جاری کر دی ہے جبکہ فیملی عدالت کے جز باون ندیم نے فاطمہ سوہیل کی درخواست پر سبات کی فاطمہ سوہیل کا کہنا ہے کہ شوہر کے ساتھ گزارا کرنا اب ممکن نہیں ہے شوہر کے ساتھ سرہ نہیں کر سکتی بیٹا جان سے بیارا ہے اس کی خود پرورش کروں گی عدالت نے فاطمہ سوہیل کے بیان کے بعد خلا کی ڈگری جاری کر دی اس کیس میں پیش رفت کے والے صاحب کو اپڈیٹ کر رہے ہیں شو بیس کی ایک اور جوڑی کی راہیں جدا ہو گئی ہیں مورل فاطمہ سوہیل اور ادکار محسن عباس کا ازدواجی سفر اختتام پذیر ہو گیا فیملی عدالت نے مورل فاطمہ سوہیل کو خلا کی ڈگری جاری کر دی جبکہ فیملی عدالت کے جج باون ندیم نے فاطمہ سوہیل کی درخواست پر سماک کی شوہر کے ساتھ گزارا کرنا اب ممکن نہیں ہے یہ کہنا تھا فاطمہ سوہیل کا جبکہ شوہر کے ساتھ صلاح نہیں کر سکتی بیٹا جان سے پیارا ہے اور اس کی پرورش خود کروں گی فاطمہ سوہیل نے ان تمام تر خیالات کا اظہار کیا جبکہ عدالت نے فاطمہ سوہیل کے بیان کے بعد خلا کی ڈگری جاری کر دی اسی حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ شو بیس کے ایک اور جوڑی کی راہیں اب جدا ہو گئی ہیں اتنازہ جو چلا رہا تھا اس کا حل اس کا نتیجہ اب آخر کار آ گیا ہے مورل فاطمہ سوہیل اور ادکار محسن عباس کا ازدواجی سفر ختم ہو گیا ہے فیملی عدالت نے مورل فاطمہ سوہیل کو خلا کے ڈگری جاری کر دی ہے جبکہ ان کا کہنا ہے کہ شوہر کے ساتھ گزارہ کرنا ممکن نہیں ہے شوہر کے ساتھ صلاح نہیں کر سکتی بیٹا چاند سے پیارا ہے خود پرورش کروں گی بسی جانتے ہیں شاہی نتیق سے شاہی نتیق بتائیے گا جی شاہی نتیق آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا فاطمہ سوہیل کو خلا کے ڈگری جاری کر دی گئی ہے سوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں شاہی نتیق سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں شو بس کی ایک اور جوڑی کی راہی جدا ہو چکی ہیں موڈل فاطمہ سوہیل اور ادھاکار محسن عباس کا زواجی سفر اختتام پسیر ہو گیا ہے شاہی نتیق بتائیے گا سوالے سے موڈل فاطمہ سوالے سے محسن عباس کے ساتھ کیا ہے مجھے خلا دی جائے جس پر آج عدالت میں انہیں مسالت کے بھی تلت کیا تھا عدالت میں مسالت جو ہے وہ ان دولوں میں ناکام ہوئے جس پر عدالت میں خلا کی ذکری جاری کرنے کے احکامات جاری کرتی ہیں عدالت میں جو سوالے فاطمہ سوالے سے اندھا کہنا ہی تھا کہ جو بچہ ہے وہ اس کی پردشن خود کروں گی مجھے اس نے بری محبت ہے عدالت میں دونوں مکلہ کے سامنے بیانات کلپن کیے گئے اس کے پاس عدالت میں خلا کی ذکری جاری کرتی ہیں جی ٹھیک ہے شاہین عدی کا آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اس کیس کے حوالے سے تفسیری طور پر بتا رہے تھے کہ موڈل فاطمہ سوہیل اور اداکار محسن عباس کا ازدباجی سفر اختتام پذیر ہو گیا ہے فیملی عدالت میں موڈل فاطمہ سوہیل کو خلا کی نگری چاری کر دی ہے جبکہ فیملی عدالت کے جج بابا ندیم نے فاطمہ سوہیل کی درخواست پر سمات کی ہے اور ان کا کہناہ ہے کہ شاہر کے ساتھ گزارہ کرنا ممکن نہیں شاہر کے ساتھ صلاح نہیں کر سکتی بیٹا جان سے پیارا ہے اور اس کی خود پرورش کروں گی عدالت نے فاطمہ سوہیل کے بیان کے بعد خلا کی نگری چاری کر دی ہے خبردار ہوشیار میدے کے مراز کے دوا زینٹک کینسر کا باعث بن سکتی ہے ایف ڈی اے کے جانب سے ریسرچ کے بعد زینٹک کینسر کا باعث قرار دے دیا گیا ہے ڈرپ نے ملک پھر میں زینٹک کی تیاری اور استعمال روک دیا جبکہ سو سے زائد کمپنیاں رینٹا دین دوا تیار کر کے فروخت کر رہی تھی تمام کمپنیوں نے ڈرپ کی ہدایت پر مارکٹوں سے سٹاک اٹھانا شروع کر دیا زینٹک کا لمبے عرصے تک استعمال کینسر کا باعث بن سکتا ہے ریسرچ میں یہ ثابت ہو چکا ہے آپ کو خبردار ہوشیار کر رہے ہیں کہ میردے کے امراض کے دوا زینٹک کینسر کا باعث بن سکتی ہے ایف ڈی اے کے جانب سے یہ ریسرچ کی گئی ہے بزی جانتے ہیں زاہر چوتری سے زاہر چوتری بتائیے گا پاکستان کی جانب سے ملک بھر میں جو فارماسٹوٹیکل انڈسٹ جو کہ زینٹک جس کا رینٹا دین جو ہے وہ اس کا جنیرک نیم ہے یہ دوا جو ہے وہ تیار کر رہے تھے ان کو روک دیا ہے کہ اس دوا کی نہ صرف جو ہے وہ منفیکچنگ بند کی جائے اس کا تمام خام مال جو ہے وہ جو ہے وہ ضبط کر لیا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ میں سکت سٹاک ہے وہ بھی ریکال کیا جائے اس کو بھی واپس لیا جائے یہ جو اقدام ہے یہ امریکہ کے ادارے ایف ڈی اے کی جانب سے ایک ریسرچ جو ہے وہ کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ زینٹک جس کا جنیرک نیم جو ہے وہ نیٹا دین ہے اس کے استعمال سے لمبے عرصے تک جب اس کا استعمال کیا جائے تو یہ کینسر کا باعث ہو سکتا ہے اس میں ایسے کیمیکل موجود ہیں اس دوا میں جو کہ کارسینوجینک ہیں اور اس کی وجہ سے جو کینسر ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس دوایی کو جو ہے وہ پاکستان سمیت مختلف ممالک میں پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کو رپولڈ کیا گیا ہے کہ اس کا استعمال رکا جائے اس پر مزید ریسرچ جو ہے وہ جاری ہے اس جو ہے وہ ایف ٹی اے کی ریسرچ ہے اس کے مطابق ڈریپ نے ملک بھر میں اس کا جو ہے وہ یہ اقدام اٹھایا ہے کہ یہ دوا جو ہے وہ اس کا استعمال نہ صرف رکا گیا بلکہ کمپنیوں سے ایک آ گیا ہے کہ وہ اپنا سٹاک بھی واپس لے لیں اور ڈریپ کی ہدایت پر اب تمام فارماسٹوٹیکل کمپنیاں جو کہ رینیٹرڈین سالٹ جو ہے وہ اس کے تحت دوائی تیار کر رہی تھی مختلف برینڈ نیم سے جس میں سب سے بڑا جو برینڈ ہے وہ زینٹک ہے جو کہ جی ایس کے بنا رہی تھی اس کا تمام سٹاک جو ہے وہ اب ریکال کیا گیا ہے واپس دیا گیا ہے اور اس کا استعمال رکھ دیا گیا ہے طبی ماہرین کو بھی اس صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے زینٹک دوا جو ہے وہ میدے کا ال سر تضابیت سمیت جو مختلف امراض ہیں ان میں اس کا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا تھا اور ایک عرصہ سے جو ہے وہ یہ دوائی وہ استعمال ہو رہی تھی پاکستان میں جو سب سے زیادہ کاؤنٹر سیل جن عدویات کی تھی ان میں جو ہے وہ ٹاپ فیفٹی میڈیسنز میں جو ہے وہ ارینیٹرڈین شامل تھی زینٹک کے نام سے اور اس کو جو ہے وہ بڑے پیمانے پر استعمال کر رہے تھے پیشنٹس جو کہ میدے یا ال سر یا دیگر امراض جو ہیں وہ میدے کے ان میں جو ہے وہ مبتلا تھے اور اس میں بہت ہی افیکٹی دوائی اس کو سمجھا جاتا تھا لیکن اب چونکہ اس دوائی کے اوپر جو ریسرچ سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ کینسر کا باعث بن رہی ہے یہ بن سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کا استعمال ترک کر دیا گیا ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے اس لیے مریضوں کو اس کے استعمال کو ترک کرنے سے بہت زیادہ پریشانی یا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے زائد چوئی صاحب آپ بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے میں تفصیلہ نگاہ کیا زینٹک یہ جو دوائی ہے ہونے والی بارش نے موسم سرما کی نویت سنا دی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے اور سیکریٹیرین کا چہری چوک اور گردنواہ میں بھی بارش ہو چکی ہے ہونے والی بارش نے موسم خوشگوار ہو گیا ہے نیا سپل پنجاب اور لاہور میں داخل ہوا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے آئندہ ہفتے مزید بارشیں ہوں گی محکمہ موسمیات نے مزید یہ بھی پیش گوئی کر دی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش نے موسم سرما کی نویت سنا دی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے جبکہ سیکریٹیرین کا چہری چوک اور گردنواہ میں بارش ہو رہی ہے تھنڈی ہواوں سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور لاہوریوں کے چہرے جو ہیں وہ کھل کھلا ہوتے ہیں مزید جان لیتے ہیں سادیہ خان سے سادیہ خان بتائیے گا ابھی موسم کیسا ہے اور آگے موسم کیسا رہے گا تھنڈی ہوایں برستی بارش اور گہرے کالے بارش بادل جو ہیں موسم سرما کی ہمیں نویت سنا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم بات کریں گے لاہور کے موسم کے حوالے سے تو صبح کے اوقات میں ہم نے دیکھا کہ لاہور میں گہرے کالے بادلوں کا راج راہ تھنڈی ہوایں چال رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ لاہوریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اکتوبر کا آغاز جو ہے وہ اچھے موسم کے ساتھ ہوگا اس بارش کی وجہ سے وہ لاہور کے درجہ حرد میں کافی زیادہ کمی واقع ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ درجہ حرد میں کمی واقع ہوگی تو دیفنیلی لاہور کا موسم اس میں خونکی بڑھے گی اسی طرح سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اکتوبر کا آغاز جو ہے وہ اچھے موسم کے ساتھ ہوگا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لاہور میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا جس کی وجہ سے درجہ حرد میں کمی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ موسم سرما جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کا آغاز ہو سکے گا آج بھی لاہور کا درجہ حرد کے گھر ہم بات کرتے ہیں صبح کے اوقات میں ہم نے دیکھا کہ تقریباً درجہ حرد جو تھا وہ چونتیس سے پینتیس کے درمیان رہا ابھی ہواین سلنے کی وجہ سے اور بارش کے وجہ سے جو ہے درجہ حرد میں کافی زیادہ کمی محسوس کی جا سکتی ہے اور میں ایک موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کا درجہ حرد زیادہ سے زیادہ تیس سے بتیس دینے کا امکان ہے اور اچھی خبر آج کے دن کے حوالے سے یہ ہے کہ آج بھی لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی جو بارش ہے اس کا سلسلہ سارا دن جاری رہے گا کال اور پرسوں کے دن کے حوالے سے بھی کہا یہی جا رہا ہے کہ لاہور میں بادل رہیں گے بارش برچے گی اور لاہور کا موسم دلات سے آگاہ کرنے کا بہت شک سادیا خان خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ شادبان انڈرپاس کے ساتھ سڑک ٹوٹ گئی سڑک ٹوٹنے کے باعث ہیوی لوڈر ٹرک پھنس گیا ہے جو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلیفیشن سکرینز پر بھی شادبان انڈرپاس کے ساتھ سڑک ٹوٹ گئی ہے اور سڑک ٹوٹنے کے باعث ہیوی لوڈر ٹرک جو کہ پھس گیا ہے آپ کو بتا رہی ہے کہ شادبان انڈرپاس کے ساتھ سڑک ٹوٹ گئی ہے جس کے باعث سڑک ٹوٹنے کے وجہ سے ہیوی لوڈر ٹرک ہے جو کہ پھس چکا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں کسافی بڑھ سے جی کسافی بڑھ بتائی گا ناکس مٹیریل کے باعث شادبان انڈرپاس کے ساتھ سڑک ٹوٹ گئی ہے آجی بلکل جی لاہور یونیورسٹری وومن یونیورسٹری کے سامنے اور شادبان انڈرپاس کے بلکل ساتھ جو ہے وہ سڑک بلکل بیٹھ گئی ہے اور یہاں پر ایک لوڈر ٹرک جو ہے وہ بری طرح پھس گیا ہے ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ بری طرح جو ہے یہ سڑک جو ہے نیچے کی طرف بیٹھ چکی ہے اور یہ لوڈر ٹرک ہے جو یہاں پہ پھس چکا ہے مکمل طور پر دڑھاڑے جو ہیں یہاں پہ پر چکی ہیں اور یہ کسی وقت بھی ایک بڑے حادثے کا جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ رات کسی وقت یہ ٹرک یہاں سے گزر رہا تھا اور اس گزرنے کے دوران جو ہے یہ سڑک اچانک بیٹھ کے جس کی وجہ سے یہ ٹرک رات کا پھسا ہوئے کافی اس کے اندر بجری ہے اور ٹرافک پولیس والے بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور اس ٹرک کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن چونکہ اس کے اندر لوڈ زیادہ ہے اس وجہ سے اس کو نکالنے میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے بڑی گاڑی منگوائی جاری ہے تاکہ اس ٹرک کو نکالا جائے ٹرافک جو ہے وہ بھی تاتل کا شکار ہے جو شادمان سے جیل لوڈ پر سڑک جو ٹرافک آ رہی ہے اور اس کو جو ہے خاصی مشکلات کا یہاں پہ سامنا کرنا پڑا ہے لیکن جو سب سے زیادہ افسوس لکھ بات ہے کہ یہ سڑک جو ہے بلکل نئی سڑک بنائی گئی تھی لیکن اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ ناکس مٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے جس کے باعث جو یہ سڑک جو ہے بیٹھ گئی ہے اگر ابو بکر آپ یہ دکھا سکیں تو یہ یہاں سے آپ نیچے اگر یہ دکھائیں تو یہ سڑک اس طریقے سے بیٹھی ہے آپ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کے نیچے پانی کا پائپ تھا جسے رپیر کیا گیا لیکن اس کے بعد جب اس کے اوپر دوبارہ اس سڑک کیا گیا اس نے صحیح طرح تعمیر نہیں کیا گیا تعمیرات کے جو اور جو یہاں پہ مٹی ڈال کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی وقتی طور پر جو ہے اس کو ٹھیک کر دیا گیا لیکن مکمل طور پر جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا اس کے بالکل ساتھ جو ہے وہ انڈر پاس ہے جو شادمان سے جو ہے وہ چائنا چوکی طرف جاتا ہے اور یہ بالکل اس کے ساتھ یہ سڑک جو ہے وہ بیٹھی ہے اور واضح طور پر یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ٹھیکے دار نے جو کام کیا وہ اتنا اچھا کام نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ سڑک جو ہے جی ٹھیک ہے کلزافی بیٹا آپ کا بہت شکریہ چوڑیا گھر میں دو سال سے ہاتھی نہ رکھنے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی اور ہاتھی کی درامت کے حوالے سے مزارتی کلائمٹ ایکسچینج کو تین روز میں این او سی کا حکم دے دیا کیا ہے مزید جان لیتے ہیں مالک اشرف سے جی مالک اشرف آگاہ کیجئے گا ہاتھی کی خرداری کے حوالے سے این او سی جاری کرنے کے لیے تین روز کی مولت دی ہے عدالت نے چڑیا گھر کے لیے ہاتھی نہ لانے پر برہمی کا اظہار بھی کیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں فواد مغل ایڈوکیٹ کی درخواست پر سمات ہوئی ہے فواد بتائیں کہ آج عدالت میں کیا کاروی ہوئی آپ کا موقف کیا تھا عدالتی عدالت نے کیا اس میں رمارک عدالت نے اپنے رمارک دیئے ہیں سب سے پہلے کہ انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو نبی بیا گورنمنٹ نے ایک این او سی جاری کیا ہے اس این او کی روشنی میں این او سی کی روشنی میں وزارت محولیات نے امپورٹر کو این او سی جاری کرنا ہے جس سے وہ نبی بیا سے ہاتھی کو امپورٹ کر سکے گا تو عدالت نے ان کو تین روز کی مولت دی ہے کہ تین دن کی اندر اندر یہ این او سی جاری کیا جائے تاکہ ہاتھی کو امپورٹ کر کے چڑیا گھر کی روحنک کو بال کیا جا سکے دو سال کا عرصہ گزر چکا سوزی کی ڈیتھ ہوئے اور وائل لائف نے منسٹری آف کلائمنٹ چینج نے اور لہور زور نے کسی قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھایا جب تک آپ میں نے آکے عدالت میں دروازہ کھٹ کھٹایا تو اونرہ بیل عدالت نے ان کو حکم جاری کیا اور پوچھا کہ بتائیں کہ دھائی سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور آپ کی طرف سے ابھی تک کسی قسم کا کوئی عملی قدام نہیں کیا جا رہا جس کے اوپر منسٹری آف کلائمنٹ چینج نے عدالت کو یہ بتایا کہ ہمیں ایک نبی بیا گورنمنٹ سے این نو سی کی ضرورت ہے ضرورت ہے یہ کہنا ہے ان کا اور اس حوالے سے یہ بھی بتاتے چلوں کہ عدالت میں پہلے بھی یہ یقین دہانی کروئی جا چکی ہے کہ دو ہاتھی درامت کیا جائیں گے ایک چڑیا گھر میں رکھا جائے گا جبکہ دوسرا سفاری پارک میں رکھا جائے گا اگر چڑیا گھر کے جہاں کا جو ہاتھی ہوگا اس کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے بعد دوسرا یہاں پہ منتقل کیا جا سکے گا بار بار رہا یقین دہانیوں کے باوجود ابھی تک ہاتھی کی درامت نہیں ہو سکی اور آج عدالت نے کیس کی سماعت ملتی کرتے ہوئے وزارت کلائمنٹ ایک چینج کو حکم دیا ہے کہ وہ وہاں پہ درامت کے لیے جو متعلقہ ٹھیک ادار ہیں تصلاف سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے دو سیکیٹری سپر سیکیٹری بن گئے ہیں دونوں سیکیٹریز نے ایک ماہ تبادلے کے باوجود تحال چارج نہیں چھوڑا حکومت نے سیکیٹری بلدیات سیکیٹری آپاشی کا باہمی تبادلہ کا لکھا ہے جبکہ دونوں سیکیٹری ابھی تک اپنے اپنے عدوں پر براچمان ہے تبادلہ منسوخ ہوا نہ ہی چارج چھوڑا سیکیٹریز نے نوٹیفیکشن عباب میں اڑا دیا محکمہ سرویسز نے آرسی طور پر تبادلے پر عمل درامت روک کیا ہے ڈاکٹر احمد جعبید کازی اور کیپٹر ریٹائیڈ سیف انجم تحال اپنے عہدوں پر قائم ہے جبکہ ڈاکٹر احمد جعبید کازی اور کیپٹر ریٹائیڈ سیف انجم حکومت کی آنکھ کا تارہ بن گئے ہیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ پنجاب کے دو سیکیٹری ایسے ہیں جو کہ سوپر سیکیٹری بن چکے ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں ڈی آئی جی کی سیٹ ایک امیدوار شار ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی آئی جی ازر اکرم سید علی محسن پنجاب میں رہنے کے خواہش مت ہیں جب بلکل آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی سلمان سلطان رانہ ڈاکٹر اختر عباس بھی امیدواروں میں شامل ہیں محکمہ سرویسز نے ڈاکٹر سلمان سلطان رانہ کو پنجاب میں رکھنے کی سمری ارسال کر دی پنجاب میں کون سا ڈی آئی جی رہے گا کون نہیں فیصلہ وزیراعلا کریں گے تو اسی حوالے سب کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں ڈی آئی جی کی سیٹ ایک ہے لیکن امیدوار چار ہیں ڈی آئی جی ازر اکرم سید علی محسن پنجاب میں رہنے کے خواہش مند ہیں جبکہ ڈی آئی جی سلمان سلطان رانہ ڈاکٹر اختر محکمان سروسز نے ڈاکٹر سلمان سلطان رانہ کو پنجاب میں رکھنے کی سمری ہے جو کہ ارسال کرتی ہے وارڈ سیٹی آتھارٹی نے اندرون لاہور میں اٹھارہ سو تراسی میں تعمیر شدہ پانی والے طالعب کو ہریٹیش قرار دے دیا ہے اہاتے میں موجود امارت میں کسی بھی تعمیر و مرمت کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے تو اسی حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وارڈ سیٹی آتھارٹی نے اندرون لاہور میں اور ہریٹیج میں ایک چیز کا اضافہ ہو گیا ہے وارڈ سیٹی آتھارٹی نے اندرون لاہور میں اٹھارہ سو تراسی میں تعمیر شدہ پانی والے طالعب کو ہریٹیج قرار دے دیا ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں درے نایاب سے درے نایاب کیا تفصیلات ہیں جی بلکل اٹھارہ سو تراسی میں تعمیر ہونے والے پانی والا طالعب جو کہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور لاہور اندرون شہر میں اس سے قبل جب پرانا وقت تھا ڈی جی والڈ سیٹی آتھارٹی کامرہ لاشاری نے پی ایج واسہ کو اور اس کے تمام ریلائیڈ جو آتھارٹیز ہیں ایجنسیز ہیں ان کو آگاہ کر دیا کہ آج کے بعد اس پر کوئی تعمیر و مرمت نہیں کی جائے گی اس کے ہریٹیج کی جو بلڈنگ ہے اور آہاتہ اس کو نہیں چھڑا جائے گا اور اگر ایسا کیا گیا تو ہریٹیج پروپرٹی کی قانون کی خلاف بردی ہوگی اس حوالے سے مراصلہ جری کیا گیا اور آج کے بعد پانی والا طلاب جو کہ تحریکی اہمیت کا حامل ہے اور سر چارلیس ایچی سن نے اس کا افتدا کیا تھا اس کو ہریٹیج پروپرٹی کے طور پر ہی ٹھٹ کیا جائے گا جی ٹھیک ہے دورے نیا بات شکریہ چین کے ایک اور شہر کو لاہور کا جڑوان شہر قرار دیا جائے گا صوبہ چیانگ سو کے شہر شنہور کو جڑوان شہر کا ذجہ دینے کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے محکمہ قانون کی محکمہ بلدیات کو فلیرنس این او سی حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اسی طرح این او سی کے بعد سمری پنجاب کابینہ کو بھیجوائی جائے گی لاہور کو مختلف ممالک کے بیس شہروں کے جڑوان شہر ہونے کا احساس حاصل ہے پہلے چین کے شہر شیانگ کو بھی لاہور کا جڑوان شہر قرار دیا جا چکا ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں رہانگل سے جی رہانگل تہور اپنی تاریخ اور روایات کے حوالے سے ایک معروف شہر ہے اور یہی وجہ ہے کہ ماضی میں بھی مختلف ممالک کے شہروں کے ساتھ اس کے معاہدے کیے گئے ہیں جہاں پر ان ممالک کے شہروں کے ساتھ اسے جڑوان شہر قرار دیا گیا ہے اب ایک اور شہر چائنہ کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے کہ اس کے ایک اہم شہر کو لاہور کے ساتھ جڑوان شہر کا سسسر یا ٹوین سٹی کا درجہ دیا جائے گا چائنہ کا صوبہ ہے چینسو جس کے شہر شزہو کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ وہ لاہور کے ساتھ جڑوان شہر قرار دیا جائے یہ سمری فیڈر گورنمنٹ کی جانب سے حدایت کی گئی تھی کہ اس پر کام کیا جائے محکمہ جو بلدیات پنجاب ہے اس نے اس پر محکمہ قانون پنجاب سے رائے مانگی تھی اور ریسنٹ اپ ڈیٹ کے مطابق محکمہ قانون نے اس کی منظوری دے دی ہے اور اب یہ ٹوین سٹیز جو کہ چائنہ کے ساتھ ہوگی اس کی سمری پنجاب کی کابینہ کے جو پارلیمنٹری افیرز ہیں ان کو بھجوائی جائے گی جس کی منظوری کے بعد بقاعدہ طور پر ایک قرار داد پیش کر کے لاہور اور شزہو کو ٹوین سٹی قرار دے دیا جائے گا لیکن اس سے پہلے محکمہ قانون کی جانب سے حدایت کی گئی ہے کہ ایک دفعہ جو فیڈر گورنمنٹ ہے اس سے این او سی مانگ لیا جائے اور جیسے یہ این او سو ریسیو ہو تو اس کے بعد پنجاب کی کابینہ سے اس کی منظوری لی جائے چائنہ چینشو جو سوپہ ہے اس کے شزہو کے شہر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ان کی تاریخ کی اور محلے وقوع کی بات کریں تو کافی حد تک وہ لاہور سے ملتا جلتا ہے عبادی کی بات کریں تو ان کے بعدی تقریباً نوے لاکھ سے زائد ہے ان کا ایریا بھی دو پر مشتمل ہے اس پر میٹو بھی ہے اربن سیٹی بھی موجود ہیں جبکہ تاریخ کی حوالے سے بات کریں تو انیس سو چیسی میں اس شہر کو نیشنل ہیریٹیج کلچرل سیٹی کا بھی نام دیا گیا تھا جس طرح لاہور کا ایک تاریخی امیت موجود ہے اس طرح شزہو کی تاریخی امیت موجود ہے اور اسی کے پیشے نظر یہ مومنٹ آگے کی گئی ہے رائنڈا چاند دنوں میں بقائدہ پنجاب کی سطح پر قرار در پاس کر کے ان دونوں شہروں کو ٹوین سیٹی قرار دے دیا جائے گا ریحان گلاب کا بہت ابھی آپ کو بتائیں کہ ہائی کورٹ میں پرائیوٹ سکولز کی فیصے برہانے کے خلاف کیس کی سامات ہوئی اور سی ایو ایڈیوکیشن اتھارٹی پرویز اختر اور دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے مزید جان لیتے ہیں مالک اشرف سے جی مالک اشرف جی لاہور ہائی کورٹ میں بچوں کی فیصوں کے متعلق کیس کی سامات ہوئی ہے سی ایو ایڈیوکیشن لاہور پرویز اختر عدالت میں پیش ہوئے ہیں عدالت نے درخواست گزار کی جانب سے موقف تیار کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برق سنڈیجی سکولز اضافی فیصے وصول کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسس ساجہ محمود سیٹھی نے اس کی سامات کی اسی والے سے ہم بات کریں گے سی ایو ایڈیوکیشن پرویز اختر سے سی ایو صاحب بتائیں کہ آج آپ کا سٹانس کیا تھا جو اضافی فیصے لے رہے ہیں ان کے خلاف کیا کروئی گئے ہیں نہیں اس کا ایک پروسیجر ہے جس کے چیئرمن ڈیپٹی کمیشنر لاہور ہیں اور اس پہ ہم نے پانچ تحصیلوں میں پانچ کمپلینٹ سیل بنائے ہوئے ہیں جو پیرنٹس کی اوور چارجنگ پہ یا ایکسیسیف فیز پہ جتری بھی کمپلینٹس ہوتی ہیں اس کے لیے وہ کنسرنڈ ایسسٹنٹ کمیشنر تحصیل لیول پر یا دیسٹرک لیول میں سی ایو آفیس میں کمپلینٹ فائل کرتے ہیں ہم وہ سیم کمپلینٹ سبمیٹ کر دیتے ہیں ڈی آرے میں مطلب ایس سی او ایجوکیشن میرا رول اس میں اتنا ہے کہ میں اس کا سیکٹری ہوں اس دسٹرک ریجیشن ایتھارٹی کا میرا اس میں کام ہے کہ جتنی کمپلینٹس تحصیل لیول پر آ رہی ہیں جتنی کمپلینٹس دسٹرک لیول پر آ رہی ہیں وہ اس دسٹرک ریجیشن ایتھارٹی کی میٹنگ میں ہم سبمیٹ کرتے ہیں پھر اس کے تمام میمبرز ہیں جبکہ پرائیوٹ یونیورسٹریز میں ایس او سی ایڈگری سے مطالق اہم فیصلہ ہوا ہے پرائیوٹ یونیورسٹریز کو دو سال ایس او سی ایڈگری شلو کرنے کی مشہود اجازت دے دی گئی ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں اکمن سمرو سے ہی اکمن سمرو جی بلکل پرائیوٹ یونیورسٹریز نے بھی دو سال ایس او سی ایڈگری پرگرام میں داخلوں کا آغاز کر رکھا ہے لیکن اس حوالے سے ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان کی جانب سے بلکل واضح پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے پرائیوٹ یونیورسٹریز کے صرف مین کیمپسز کے اندر یہ ایس ایڈگری پرگرام میں داخلے کرنے کی اجازت ہوگی جبکہ ان کے سب کیمپسز اور پرائیوٹ یونیورسٹریز کے جو افیلیٹڈ کالیجز ہیں ان میں دو سالہ ایس ایڈگری میں داخلے کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی اور اس حوالے سے ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان کے جانب سے والدین کو بھی اور طلبہ کو بھی متنبع کر دیا گیا ہے کہ وہ ایس ایڈگری پرگرام میں داخلہ لینے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں کہ کیا یہ مین کیمپس میں آفر کی جا رہی ہے یا یہ سب کیمپس میں آفر کی جا رہی ہے اس حوالے سے جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی پالیسی تھی اور میک میں ہائر ایڈوکیشن پنجاب نے بھی جو اپنی پالیسی کا اعلان کیا تھا آخری بار جو ہے یہ دو سالہ ایس ایڈگری پرگرام میں اینمل سسٹم کے تحت داخلے کیا جا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ سمسٹر سسٹم میں اس پورے پرگرام کو کنورٹ کر دیا جائے گا لیکن پرائیوٹ یونیورسٹیز نے جو شہر بھر میں جو یونیورسٹیز قائم ہیں انہوں نے جو دو سالہ ایس ایڈگری پرگرام میں داخلے آفر کیے ہیں یہ سمسٹر سسٹم کے تحت داخلے آفر کیا جا رہے ہیں اور ان کی جو فیس سٹرکچر ہے اس میں ان کو مکمل طور پر چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ اپنی مرزی کے مطابق فیس سٹرکچر جو ہے اس کو تیہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں انتہائی عام بات یہ ہے کہ پرائیوٹ یونیورسٹیز میں داخلہ لینے سے پہلے طلبہ ضرور جو ہے وہ اس بات کو معلوم کر لیں کہ کیا یہ سب کیمپس میں داخلے تو نہیں کیا جا رہے اگر ایسا ہوا تو ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان کی جانب سے ایسے کیمپسز کی جو اسوسیٹ ڈگریز ہوں گی اس کو ویریفائے نہیں کیا جائے گا جی اکمل سمرہ آپ کا بہت شکریہ موسم سرمی سکولز کے اوقات ایکار میں تبدیلی کا فیستہ سامنے آیا ہے سکولز کے نئے اوقات ایکار کا اطلاق سولہ اکتوبر سے ہوگا جبکل آپ کو بتائیں کہ گرل سکولز ساڑھے آٹھ بجے لگے گا اور چھوٹی ساڑھے دو بجے ہوا کرے گی جبکہ بوائی سکولز ساڑھے آٹھ بجے لگیں گے اور چھوٹی آڑھائی بجے ہوا کرے گی جمعہ کے روز گرل سکولز کو چھوٹی بارہ بجے اور بوائی سکولز کو ساڑھے بارہ بجے ہوگی جبکہ سیکنڈ شپ میں سکول ساڑھے بارہ بجے لگے گا اور چھوٹی ساڑھے پانچ ہوا کرے گی تو آپ کو بتا رہے چلیں کہ موسم سرمہ کے لیے سکولز کے اوقات کار میں تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے سکولز کے نئے اوقات کار کا اطلاق سولہ اکتوبر سے ہوگا ڈسٹرک ایڈیوکیشن آتھارٹی نے سرکاری سکولز میں امتحانات کے لیے بازار سے بنے بنائے پرچا جات خریدنے پر پابندی آیت کر دی ہے اس حوالے سے جانتے ہیں جنید ریا سے جی جنید بتائیے گا ہا جی ڈسٹرک ایڈیوکیشن آتھارٹی لاہور نے شہر بھر کے تمام سرکاری سکولز کو یہ احکامات جاری کی ہیں کہ وہ بنے بنائیں پرچا جات جو ہیں وہ امتحانات کے لیے نہ خریدیں جو میڈ ترم ایکزیم اور جو موک ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اس کے لیے یہ کہا گیا سنا جا رہا تھا کہ جو سکول سربراہان ہیں وہ باہر جو بک ڈیپو ہیں وہاں سے بنے بنائے پرچا جات جو ہیں وہ خرید کر جو ہیں امتحانات لیتے تھے اور اس حوالے سے اب مکمل طور پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ باہر سے بنے بنائے پیپر جو ہیں وہ بچوں کو نہ دیں بلکہ جو سبجیکٹ سپیشلسٹ اور سینئر سبجیکٹ سپیشلسٹ ہیں وہ خود سے جو ہیں یہ پیپر تیار کریں گے اور جو موک ٹیسٹ اور میٹ ٹیرم ایکزیم ہیں اس کے لیے جو پرچا جات ہیں اس کے لیے تیاری کر کے وہ پیپر تیار کریں گے اور وہی پیپر جو ہیں وہ بچوں کو دیے جائیں گے اس حوالے سے ڈسٹرک ایڈیوکیشن آتھارٹی کا کہنا کہ باہر سے بنے بنائے جو پیپر لیے جاتے تھے وہ آؤٹ آف کورس ہوتے تھے جس کی وجہ سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ فیل ہو جاتے تھے اور آپ سے کوئی بھی جو ہے اس احکامات میں کتاہی بڑھتے گا ان کے خلاف جو ہے پیڈے ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کاری جنید ریاض آپ کا شکریہ گورنمنٹ شہدہ اے پی ایس بوائز ہائی سکول کی دیوار زلزلے سے کریک ہو گئی سکول انتظامیہ نے ایڈیوکیشن آتھارٹی کو دیوار کی مرمت کے حوالے سے درخواست دیتی ہے دیوار میں کریک پڑھنے سے کسی بھی وقت گر سکتی ہے دیوار سکول انتظامیہ کے جانب سے اس بات کا خرچہ ظاہر کیا جا رہا ہے ایڈیوکیشن آتھارٹی دیوار کی مرمت کے لیے فوری فرنس جاری کرے انتظامیہ نے مطالبہ کیا ہے جبکہ باؤنڈری وال کی مرمت پر کم از کم پچاس ہزار خرچائے گا سکول انتظامیہ نے یہ تقوینا لگایا ہے گورنمنٹ شہدہ اے پی ایس بوائز ہائی سکول کی دیوار زلزلے سے کریک ہو گئی ہے سکول انتظامیہ نے ایڈیوکیشن آتھارٹی کو دیوار کی مرمت کے لیے درخواست دے دی ہے جبکہ دیوار میں کریک پڑھنے سے کسی بھی وقت دیوار گر سکتی ہے سکول انتظامیہ کے جانب سے خرچہ ظاہر کیا جا رہا ہے مراد راست کے سکولز کو ریگولیزیشن پالیسی سے مستثنہ قرار دینے کا ایک معاملہ ہے جبکہ مسلمی قنون کی سادیہ تعمور نے تحریکل طوائے اسیمبلی میں جمع کرا دی ہے وزیر تعلیم کے حلقے کے سکولز کو ریشنالائیزیشن پالیسی سے مستثنہ قرار دے دیا مطلب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر تعلیم کے حلقے میں سٹوڈنٹس ٹیچر کے شراخ کو سوف فیصد درست قرار دیا گیا ہے وزیر تعلیم کے حلقے کے سکولز میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ نقص کر دیے گئے ہیں جبکہ لاہور کے باقی نفع فیصد سکولز میں بچے صاف پانے کے سہولت سے محروم ہیں ہائی کورٹ میں خواتین کے ساتھ زیادتی کے مقدمے کی سمات کا یہ معاملہ ہے جسٹس محمد قاسم خان نے منظور احمد کی درخواہ زمانت پر سمات کی ہے آئی جی عارف نواز ہائی کورٹ کے طلب کرنے پر پیش ہوئے جبکہ آئی جی بتائیں کہ کبھی ملزمان کی بریت کی وجہ معلوم کی جسٹس محمد قاسم خان نے یہ استفسار کیا کمیٹی بنا رکھی ہے جو زمانت کی وجہات کا تائین کرتی ہے آئی جی نے جواباً یہ بات کہی یہ کتنے مقدمات ہیں جو بروقت لیٹ درج ہوتے ہیں جسٹس محمد قاسم خان نے مزید استفسار کیا جبکہ ہم نے فرانسک لیبارٹری کے کیس میں وقت بڑھانے کا کہا تھا فازل جج کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا مقدمات بروقت درج ہیے جاتے ہیں آئی جی عارف نواز نے موقع پر اپنایا جبکہ قصور میں بچے اغواہ ہوئے مگر بروقت مقدمات درج نہیں ہوئے عدالت نے مزید استفسار کیا زیارتی کیس کا اکیس دن بعد میڈیکل ہوگا تو کیا ملے گا جسٹس محمد قاسم خان کا ایسا کہنا تھا اس کیس میں متاثرہ خاتون چھے روز بات تھانے آئی تھی آئی جی عارف نواز کی جانب سے جواباً یہ کہا گیا ہے ایک تھانے میں تین سال یا زائد درسے سے تائینات ایسیچوز مہرر کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں آئی جی پنجاب کی جانب سے افسران اور اہلکاروں کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں جو افسر تین سال سے زائد ایک ہی زیلے میں تائینات ایم کی ریپورٹ بھیجوائی جائے مناسلے میں یہ کہا گیا ہے جبکہ اکاؤنٹ ایم ٹی او نکدی مہرر سٹور کیپر کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں الیکشن کے دوران تبدیل ہونے والے انسپیکٹرز کا دوران یا تفصیلات پر اثرانداز نہیں ہوگا ایک ہی سیٹ پر تائینات افسران اہلکاروں کی آپس میں ملی بھگت ہو جاتی ہے تین سال سے ایک ہی زیلے میں تائینات افسر کو زیلہ بدر کیا جائے گا مہرر نکدی مہرر سٹور کیپر ایم ٹی او کی پوسٹنگ کے دوران یہ کی نئی پالیسی کا بھی اعلان کیا جائے گا تو آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ ایک تھانے میں تین سال یا زائد ایسے سے تائینات ایسے جوز مہرر کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں آئی جی پنجاب کی جانب سے افسران اور اہلکاروں کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں جبکہ جو افسر تین سال سے زائد ایک ہی زیلہ میں تائینات ہیں ان کی ریپورٹ بھیجوائی جائے گی مراسلے میں بات واضح کر دی گئی ہیں مزید جان لیتے ہیں علی ساہی سے علی ساہی اپڈیٹ کیجئے گا آئی جی پنجاب کیپٹن ریٹائیڈ آرف نواز کے حکم پر لاہور سمیت پنجاب بھر میں تمام اہم پوسٹوں پر انسپیکٹرز کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں کہ تین سال سے زائد عرصے سے جو انسپیکٹر ایک ہی زیلہ میں تائینات ہیں ان کی تفصیلات مانگی گئی ہیں اسی طرح آئی جی پنجاب کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی جلے میں ایک تھانے میں اگر کوئی ایس ایچو تین یا اس سے زیادہ بار تائینات ہوا ہے اس کی تمام تفصیلات فرام کی جائیں اسی طرح اگر کوئی مہرر جو ہے وہ ایک تھانے میں تین دفعہ یا اس سے زیادہ دفعہ پوسٹ رہا ہے اس کے بارے میں تمام تفصیلات جو ہیں وہ آئی جی آفیس کو فرام کی جائیں اسی طرح نقدی مہرر ایم ٹی او سمیت دیگر جو تھانے کی اہم پوسٹ رہا ہوتی ہیں اس پر جو تین یا اس سے زیادہ بار کی پوسٹنگ ہے اس کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں اس میں جو اہم ترین چیز سامنے آئی ہے کہ کرپشن کے ایلیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ تمام تفصیلات طلب کی جاری ہیں چونکہ جو افسران ایک ہی تھانے میں مسلسل تائینات ہوتے ہیں وہ پورے ایریا سے اگاہ ہوتے ہیں جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے آئی جی پنجاب کی جانب سے یہ سٹپ لیا گیا ہے اور تمام تفصیلات جب اکٹھی ہو جائیں گی تو اس کے بعد آئی جی پنجاب کی جانب سے فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا ان تمام انسپیکٹرز کو زلہ بدر کیا جائے گا مہررز کے لیے کیا حکمات جاری کیا جائیں گے کہ تمام جب ریپورٹ کٹھی ہوگی تو اس کے بعد آئی جی پنجاب کی جانب سے فیصلہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو انسپیکٹرز الیکشن کے دنوں میں دوسرے ازلا میں گئے تھے اس جو ووٹ انیور ہے اس کو جو ریپورٹ ہوگی اس میں کنسیڈر نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو سپریٹ رکھا جائے گا جو اب انسپیکٹرز تین سال جیسے زیادہ ایک زلہ میں کام کر رہے ہیں ان تمام کی تفصیلہ طلب کی گئی ہیں آئی جی پنجاب کے فیصلے کے بعد ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ فردر جو ہیں وہ آڈرز جاری کریں گے کیا یا یہ انسپیکٹرز اسی زلہ میں کام کریں گے یا دیگر ازلا میں ان کا جب کینٹی نارکوڈک سپورس کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں جاری ہیں گیارہ ملزمان گرفتار کر لیے گئے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائی کی گئے جس کے نتیجے میں دو گارڈیوں سے منشات برامت ہوئیں ملزمان میں کاشف علی خالد نواز شہزاد بلال عمران رہان اور بیگر شامل ہیں ملزمان سے دو ہزار دو سو چالیس کلوگرام چرس اور بارہ سو بچاس کلوگرام ہیروین برامت ہوئی ہے انٹی نارکوڈک سپورس کی ایک کارروائی ہوئی ہے اور گیارہ ملزمان ہے جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں ایک کارروائی کی گئی دو گارڈیوں سے منشات برامت کی گئی ملزمان میں کاشف علی خالد نواز شہزاد بلال عمران رہان اور بیگر شامل ہیں جبکہ ملزمان سے دو سو چالیس کلوگرام چرس اور بارہ سو پچاس کلوگرام ہیروین برامت ہوئی ہے انٹی نارکوڈک سپورس کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں جاری ہیں جس کے نتیجے میں گیارہ ملزمان گرفتار کر لیا گیا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائی کی گئی اور دو گارڈیوں سے منشات برامت کر لی گئی جبکہ ملزمان میں کاشف علی خالد نواز شہزاد بلال عمران رہان اور بیگر شامل ہیں ملزمان سے دو ہزار دو سو چالیس کلوگرام چرس اور ایک ہزار دو سو پچاس کلوگرام ہیروین برامت ہوئی اور اس طرح سے کارروائیاں کی گئیں ساندہ میں دو فراد کے قتل کا معاملہ ہے ابوزرورف کینڈی کے قتل سے پہلے مقتول پر تشدد کی ویڈیو سامنے آگئی فوٹیج میں ملزمان مقتول ابوزرورف کینڈی کو موٹر سیکل پر لائے ہے ملزمان نے مقتول ابوزر کو بدترین تشدد کا کس طرح سے نشانہ بنایا ہے آپ اپنی ٹیلیویشن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں پولیس نے مقتول کے قتل کا مقدمہ دس نامعلوم افراد کے خلاف درش کر لیا ہے مقدمہ چودری حسیب، چودری صابر، ندیم میلہ، سلیم میلہ اور دیگر کے خلاف درش کیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں کہ ساندھا میں دو افراد کے قتل کا ماملہ سامنے آنے پر ابوزر کے قتل سے پہلے مقتول پر تشدد کی ویڈیو بھی منظریان پر آ چکی ہے فوٹیج میں ملزمان مقتول ابوزر کو موڈر سیکل پر لائے ملزمان نے مقتول ابوزر کو بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے جب انکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ بزدار حکومت میں تیز رفتار گوڈ گورنس کھائی میں گر گئی پنجاب میں ترکیاتی بجٹ کے پہلے کوارٹر کی کارکردگی سامنے آ گئی ارہائی ماہ میں اٹھاسے عرب کے پہلے کوارٹر میں صرف اٹھارہ عرب خرچ ہو سکے تفسیرات جانتے ہیں علی رامے سے علی رامے بتائے گا یہ کیا ماملہ ہے جب انکل روانی سال میں ترکیاتی بجٹ کے مد میں حکومت پنجاب نے تین سو پچاس عرب روپے کا بجٹ روانی سال کے بجٹ میں مختص کیا اب اس میں سے پہلے کوارٹر میں حکومت پنجاب نے اٹھاسی عرب سے زائد کا بجٹ ریلیز کیا لیکن اس پر اب یوٹلائزیشن ریپورٹ جو پینڈی بورڈ کی طرف سے بنائی گیا ہے اس کے مطابق ابھی تک سبائی محکموں کی طرف سے صرف اٹھارہ عرب روپے کا جو بجٹ ہے وہ خرچ کیا گیا جنہی کہ اس کا استعمال کیا گیا اب اس میں متدد ایسے تیرہ محکمیں ہیں جن کی طرف سے ایک پائی بھی ابھی تک خرچ نہیں کی گی اور ڈھائی ماہ کا وقت گزر چکا ہے نینے مالی سال انیس پیس کا جس کے لیے کوارٹر بجٹ جو ہے پہلے کوارٹر کا وہ بھی ریلیز ہوا لیکن وہ اپنی کارگردگی بہتر نہیں کر سکے اور ان کی آج بھی کارگردگی صفر ہے اس میں سب سے پہلے تو محکمہ ان کو بجٹ چار ارب روپے کا بجٹ ریلیز کیا گیا سب سے زیادہ لیکن ان کی کارگردگی ابھی تک صفر ہے جو پین ڈی بورڈ کی رپورٹ کے مطابق ہے اور اس کے بعد اگر دیگر محکموں کی بات کیجئے تو محکمہ سہات محکمہ انسانی کا حقوق اور اس کے علاوہ محکمہ سکول ایڈوکیشن سمیت متعدد ایسے محکمے جن میں سہات اور وائل لائف فیشنز ڈپارٹمنٹ جن کو ابھی تک بجٹ جو ریلیز کیا گا اس میں ایک پائی بھی خرچ نہیں کی گئی اور یہ تیرہ محکمہ ایسے جس میں ویمن ڈیویلمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی شامل ہے کہ ان کی ترقی کے لیے بھی کوئی اقدامات وہ حکومت پنجاب کی طرف سے نہیں کیے گیا تو یہ زیرل پنجاب سردار اسمان بزدار نے بجٹ کے دوران یہ کہا تھا کہ بجٹ کا اس وقت مکمل اور تیز رفتار میں اس کا استعمال کیا جائے لیکن مالی فقدان مالی بہران ہونے کے باعث پنجاب قومت وہ بجٹ متلکہ وقت میں ریلیز نہیں کر سکی اور فرنس کورٹر کی تخیر میں جو مختلف محکمہ ہیں ان کو بجٹ تخیر سے ملا اور اسی وجہ سے علی رامح آپ کا شکریہ سال دوہزار انیس کا انکم ٹیکس کوشوارہ جمع کرانے کی آخری تاریخ میں چار روز باقی ہیں سرکاری محکموں کے زارہ ملازمین نے انکم ٹیکس کوشوارے جمع نہ مزید جانتے ہیں رضوان نقوی سے جی رضوان نقوی بتائی کا جبکو سال دوہزار انیس کے انکم ٹیکس کوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں صرف چار روز باقی رہ گئے اور ابھی تک وفاقی اور صحبائی محکموں کے ہزاروں ایسے سرکاری ملازمین اور افسران ہیں جنہوں نے اپنے انکم ٹیکس کوشوارے ایف بی آر میں جمع نہیں کروائے ہیں اس حوالے سے ایف بی آر کے ریجنل ٹیکس آفیس ٹو کی جانب سے آئی جی پنجاب ڈی جی پنجاب پرینزک سائنس ایجنسی اے جی پنجاب بی آئی جی پریشنز سروسز ہاسپٹل شیہ زائد حسبتال کوٹ خاجہ سعید حسبتال سمیت مختلف سرکاری اداروں خام کا تعلق محکمہ ہیلت سے ہے یا پھر پولیس سے ہے یا دیگر ادارے ہیں ان تمام کے سرپراہان کو ایف بی آر کے ریجنل ٹیکس آفیس ٹو کی کمیشنر الینڈ ریونیو آئیسہ امران بٹ کی جانب سے خطوط لکھ دیا گئے ہیں اور ایف بی آر کی جانب سے یہ خدایات جاری کی گئی ہیں کہ اپنے تمام ماتحت افسران اور ملازمین کو تیس ستمبر تک انکم ٹیکس گوشوارے اور اساساجات کی تفصیلات ظاہر کرنے کا پابند بنائیں اس حوالے سے ایف بی آر نے تیس ستمبر انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ مقرر کر رکھی ہے جبکہ چار روز باقی رہنے کے باوجود ابھی تک ہزاروں سرکاری ملازمین ہیں جنہوں نے اپنے انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کروای ہیں اس حوالے سے آر ڈیو ٹو کی جانب سے مختلف سرکاری اداروں میں ٹیکس ہولیاتی مراکز بھی قائم کر دیا گئے ہیں جن پہ افسران اور ماتحت املا کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں جو کہ تیس ستمبر تک سرکاری ملازمین و افسران کو انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے حوالے سے افسیلیٹیشن سینٹرز پہ ازوانک بہت شکریہ کوٹ لکپر جیل میں سابق وزیر آزم میاں محمد دواز شریف سے ملاقات کا دن نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم کیپٹنر ریٹائر سفتر کوٹ لکپر جیل پہنچ گئے ہیں جو بلکل مناثر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا ہے ان کی گاری پر گلباشی کی گئی ہے لگی کار قرآن کی جانب سے ناریبازی کرتے دکھائی دے رہے ہیں کوٹ لکپر جیل کے مناثرے جہاں پر سابق وزیر آزم نواز شریف سے ملاقات کا دن ہے نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم کیپٹنر ریٹائر سفتر کوٹ لکپر جیل پہنچ گئے ہیں